جبکہ دوسرے جانب تیز بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی شدید متاثر ہو رہا ہے دو سو سے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے ہیں والٹن، کوٹ لگپر، گرین ٹاؤن، گڑی شاہو سمیت متعدد علاقوں کے بجلی بند ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارش کے دوران ہی لیسکو کا ترسیلی نظام شدید متاثر ہو رہا ہے دو سو سے زائد فیڈرز ہیں جو کہ ٹریپ کر گئے ہیں اور شہر کے مختلف علاقے اندھیرے میں ٹریپ گئے ہیں والٹن، کوٹ لگپر، گرین ٹاؤن، گڑی شاہو سمیت متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی بند ہو گئی ہے دو سو سے زائد فیڈرز بھی ٹریپ کر گئے ہیں تیز بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام شدید متاثر ہو گیا ہے والٹن، کوٹ لگپر، گرین ٹاؤن، گڑی شاہو سمیت متعدد علاقوں کی بجلی بند ہے شہر اندھیرے میں ٹوپ گیا ہے دو سو سے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے ہیں آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دو سو سے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے ہیں بجلی کی بحالی کے کام کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے موسم سرما کی پہلی بارش ہے جو ہٹان میں سب سے زیادہ بارہ میلی میٹر بارش رکاٹ کی گئی ہے جبکہ سمن آباد میں آٹھ ائرپورٹ پر سانک میلی میٹر بارش ہوئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے شیخ سین الابدین سے زین آگاہ کیجئے جبکہ شہر کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو ائرپورٹ کے علاقے میں ساتھ جیل لوڈ پر چار اور گل برک میں پانچ میلی میٹر بارش رکاٹ کی گئی اس کے روہ لکشمی چوک میں پانچ اپرمال دو میلی میٹر مغلبورہ میں تین اشاریہ پانچ اور تاجپورہ میں بھی تین میلی میٹر بارش رکاٹ کی گئی جبکہ نشتر ٹاؤن میں چھ اشاریہ پانچ چوک نا خدا میں زیرو شریعہ زیرو ایک کلچن راوی میں بھی زیرو شریعہ زیرو ایک جبکہ پانی والا طلاب فرخہ بعد ایک بال ٹاؤن میں پانچ میلی میٹر اور سمن آباد میں آٹھ میلی میٹر بارش رکاٹ کی گئی ہے جبکہ پنجابی نیورسٹی میں سات ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے نیکمہ موسمیت کے طرف سے مزید بارش کی جو پیش گئی ہے وہ کی گئی ہے یہ بوسم سرما کی بارش کا پہلا سل تھا اور اب بس وقت یہ کی جا رہی ہے کہ آج کے دن میں ہی اسی بارش کا جو دوسرا سل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سمید واسا کا عملہ فیلڈ میں متحرک بھی ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی واسا نے لکشمی چوک لورنس روڈ کا دورہ بھی کیا ہے اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ سب سے جاری ہے کہیں پر ہلکی بندہ باندھی ہو رہی ہے تو کہیں پر تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے انتظامات کے حوالے سے بھی انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے ایم ڈی واسا کی جانب سے فیلڈ جو عملہ ہے وہ فیلڈ میں موجود ہے اور جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لیا جارہا ہے ایم ڈی واسا کی جانب سے لکشمی چوک اور لورنس روڈ کا دورہ بھی کیا گیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں شیخ سیندولابدین سے زین بتائیے اس کی تفصیلات ہونے والی بارش کے بعد شہر لاہور کے نشیبی علاقوں میں نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسا سید آہد عزیز نے لکشمی چوک لارنس روڈ پرتبہ چوک اور بیگر نشیبی علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر جو نکاسی آپ کے انتظامات کیے جیسے ان کا جائزہ لیا ہے جب سے دیگر جو سٹاپ ہے اس کو بھی ہدایت جاری کرنی دی ہیں سے وہ سٹاپ میں متحدق رہے ہیں اس موقع پر ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ آج ہونے والی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع نہیں ہوا تاہم جہاں پر بھی ابھی تھوڑا بہت پانی موجود ہے وہ سٹاپ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کے انتظامات کو جلدہ جلد ممکن بنائے جائے تاکہ ترافک روانی میں بھی بہتری آ سکے اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہو سکے ٹھیک ہے شیق سین بہت شکری آپ کا